بجلی کا مسئلہ ہے بھائی کیوں بجلی کا مسئلہ ہے اتنے انجینئرنگ یونیورسٹیاں موجود ہیں ہر سال اتنے بچے انجینئرنگ میں داخلہ لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم توانائی کے بہران سے دو چار ہیں مسئلہ کیا ہے کیل کے میدان میں ہم دنیا پہ ایک وقت میں حکومت کر رہے تھے کرکٹ میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں ہاکی میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں سکواش پہ ہم نے اٹھائیس سال ورلڈ چیمپئن رہے ہیں آج کیوں ہم ڈیکلائن کی طرف گئے ہیں اس کے ساتھ کسی بھی سکول کے اندر چلے جائیں وہاں پہ سینس ٹیچر نہیں ہے اگر سینس ٹیچر ہیں تو لیبارٹری نہیں ہے اگر لیبارٹری ہے تو کیمیکلز نہیں ہے ایکپیپمنٹ نہیں ہے اپریٹس نہیں ہے لیکن وجہ کیا ہے مایوسی ہم مایوس قوم ہیں لیکن مایوسی کفر ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے باوجود ان مسائل کے کہ سائنس کے میدان میں ہم پیچھے ہیں لیکن ہم سائنس کے میدان میں ہم نے نوبل پرائز بھی جیتا ہے سائنس کے میدان میں ہم نے اتنی ترقی کیا ہے کہ لوگ آج ہمیں ورلڈ یعنی مسلمان دنیا کا ہم واحد ایٹھمی ملک ہیں سڑ کے انفرسٹرکچر سب کچھ تباہ ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یعنی ری سٹور کریں آمن نہیں ہے لیکن پھر بھی نوبل پرائز آمن کا ہم نے جیتا ہے لہٰذا مایوسی کفر ہیں حل اگر اس کا ہے تو اس قوم کو بیدار ہونا چاہیے اس قوم کو سوچنا چاہیے اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور حل آخری حل اگر ہے تو مایوسی سے ہٹ کر اپنے نظام تعلیم میں کچھ ری فارمز لانا چاہیے اور یہ کام پرائیویٹ ادارے خود اپنے طور پر کر سکتے ہیں واجد علی توری صاحب اگر اسرار شہید سکول کی پرینسپل ہے تو وہ بے اختیار ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں لاسکتے لیکن حیات صاحب اور عالم صاحب اور عبراروسین صاحب یہاں پہ بیٹھ کر اپنے فیصلیں خود کر سکتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کم از کم اگر کوالیٹی پر توجہ دے دیں ان کا اوبجیکٹو کلیر ہو جائیں کیریکٹر بیلڈنگ پر توجہ دے دیں اور ان کا وہ اکبر علابادی نے غالباً کہا تھا کہ حضرت انسان کیا کاری نمائی کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن لیا اور مر گئے یہ اوبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے سبق پورا کر کے مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سیول سرونٹ بننا ہے آرمی میں جانا ہے اور بس ختم بات پھر میں مزے اڑاؤں گا نہیں اس قوم کی خدمت کیریکٹر اس قوم کی خدمت اگر ہمارا شعار ہو تو یہ قوم آگے جا سکتی ہے یہ قوم ڈیلیور کر سکتی ہے پورے امت مسلمہ کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں لہٰذا بحیثیت قوم ہمیں اس امت کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس کچھ اختیار ہیں تو اس کو پوزیٹو ڈائریکشن میں استعمال کرنا چاہیے میں اسی الفاظ کے ساتھ ایک شعر اسی سکول کے لیے کہ اس کا اوبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میں اقبال کا کہ بوتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہی باقی نہ ایرانی رہی باقی نہ ایرانی نہ افغانی اور اس وطن کی لیے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہوں اقول قول یہاں استغفراللہ یہ تھے جناب عبدالرکیب صاحب سیکیریٹری بیسی کو ہارٹ اب میں ملتمس ہوں پرنسپل بریلینٹ گروپ آب کالیجز پراچنار امین صادق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی برپور تعلیم ہے امین صادق صاحب پرنسپل بریلینٹ گروپ آب کالیجز پراچنار فرمان رہم روحان راہیم اسلام علیکم پر سانwers مقید اس کے بعد میں شکر گزار ہوں کوسار پبلک سکول کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں اظہار خیال کا موقع دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس چین کا حصہ ہوتے ہوئے ایسے اوہ ہوتے ہوئے اوری ایسے تین چاہر کرک مٹ hebben ایسے تین فلاہ کے لئے کوسار پبلک سکول جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پچیس سالہ اپنی کامیابی کا سفر تیع کر چکا ہوا ہے اور اس کامیابی کے سفر میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے سکول اس کامیابی کے راستے پر گامزن ہیں جن میں جو پرٹیکولر میرے نالج میں آکسفورڈ، پیپس، پائلٹ، کورم، اسوہ، شاہین پبلک سکول ہیں اور دیگر اس کے علاوہ اور بھی شامل ہیں ان سکول کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھے یہاں سب سے اچھی ایک بات لگی جو میرے لئے سب سے اچھی انٹرسٹنگ تھا کہ یہ سکول ایک ٹیم کی حصیت سے کام کر رہے ہیں جس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے بریلنٹ گروپ آف کالیجز کے نام سے ہے ہوں ان کے پچیس سالہ کامیابی کے سفر پر ان کے صدارے کی میچورٹی پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یومِ ازادی بھی مبارک اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ میں یہاں پر جو میری یہاں پر پریزنس ہے کہ میں آوٹسائیڈر ہوں لیکن الحمدللہ ام تھانک فول ٹو مائے ٹیم مائے بورڈ آف گورنرز کے انہوں نے مجھے گھر سے باہر گھر جیسا ماحول دیا سر تھانکس آلاؤٹ ٹو یو اور میں امید کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور میرے جیسی اور بھی جو شخصیات ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے فاتا کے لوگوں کے لیے پورا سر ثابت ہوں مذبت ثابت ہوں تھانکیو آل تھانکیو سو مچ ٹیچر والے ڈرامی کے لیے کمر عباس متحری صاحب کی طرف سے ایک ہزار روپے کا انام محترم سامین اب ہماری معزز مہمانوں کا اپنے الپاز میں شکریہ آدھا کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں ہماری سکول کے پرنسپل سر عبرار حسین صاحب کو سر پلیز تشریف لائیں چلے سو آندیا تپان آئے چراغوں کا نگر باقی رہے گا عدو جو چاہے ہر با ازمالے عدو جو چاہے ہر با ازمالے ہمیشہ میرا گر باقی رہے گا صدر محترم چیپ گیسٹ سیکرٹری بی ایسی کوہارٹ سیکرسی افسر کلیم علا صاحب کمپیوٹر پروگرامر سوہیل حان صاحب سپورڈنڈنٹ شریف اللہ صاحب دیگر مہمانِ گرامی اور میرے عزیز بچوں اور بچوں السلام علیکم نہائید ہی ہشی کا مکہ ہے کہ آج ہم ہشی کے دو مکوں کا جشن اکٹا منا رہے ہیں ایک وطنِ عزیز کی ازادی کا اٹھاسٹوہ سال ہے اور دوسرا کوہسار سکول کی قیام کی پچیس سال پوری ہو گئے ہیں سامین سب سے پہلے تو میں سب مہمانانِ آزم کو ہمارے پروگرام میں شرکت پر تہہ دل سے خوشمدیت کہتا ہوں اور سب کو ازادی کے اٹھاسٹ سالوں سے بہرمند ہونے پر مبرک بات پیش کرتا ہوں کوہسار سکول بھی آج اپنی کمیابی کے پچیسوے سلگیرہ منا رہا ہے آج ہماری رشنی کا یہ منارہ اپنے سلور جبلی منا رہا ہے سامین جسمانی ازادی اگرچہ بہتری نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جہالت کے اندیروں سے ازادی حاصل کرنا ہے اور کوہسار سکول بلا شبہ کرم جنسی کے عوام کو جہالت کے اندیروں سے نکالنے کی برپور کوششیں کر رہا ہے اس کوشش میں ہم خداوند کریم کی انعائد سے کمیاب بھی ہیں اس سکول کے ہزاروں طلبہ ملک عزیز اور فوری دنیا میں دنیا کی ترقی کیلئے اپنی حدمت سر انجام دے رہے ہیں ہمارا عظم ہے کہ ہم وطن عزیز میں علم کی روشنی پیلانی کیلئے اس طرح مستاد رہیں گے خدا ہمارا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر آہر میں میں خاص طور پر چیپ گیسٹ سیکرٹری بی ای سی کوہارٹ سیکریسی افسر کلی ملا صاحب کمپیوٹر پروگرامر سوہیل حان صاحب سپرڈینڈنٹ شریف اللہ صاحب اور تمام مہمانی گرامی پرنسپلز گورنمنٹ اینڈ پراویٹ ڈاکٹرز انجنئر اور جتنے بھی مہمانی گرامی ہیں ان تمام کا دل کے گرائے سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کیا اور ہمارے پروگرام کو رونک بشا ونسگیل میں ان تمام مہمانی گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنے نگارشات کا احتتام کرنا چاہوں گا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ پسلے گل جسے اندیش زوان نہ ہو یہاں جو پول کلے وہ کلہ رہے برسوں یہاں جو پول کلے وہ کلہ رہے برسوں یہاں حضام کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو خدا کرے اس کا وقار غیر پانی ہو خدا کرے کہ اس کا وقار غیر پانی ہو اور اس کی حسن کو تشویش ماہ وصال نہ ہو تینکیو ویری مچ ونس اگین سارے مہمانِ گرامی کا شکر ادا کرتا ہوں تینکیو ویری مچ تمام مہمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی لیے چائے کا بندوبست کیا گیا ہے آپ اپنی سیٹوں سے تشریف اٹھائیں اور ارگنائزر ادھر کڑیں آپ کو لے کر جائیں گے موسیقی 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 موسیقی